اور اب یہ اکتہ ہیں کہ برے سگیر پاکوہند کی مسلمانوں نے قیام پاکستان کی تحریک اس عظیم مقصد کے پیش نظر چلائی کہ وہ ایک آزاد خطے میں اللہ اور اس کے رسول کے حکامات کے مطابق زندگی بسر کر سکیں مسلمان الہند یہ جانتے تھے کہ اگر انہوں نے آزادی حاصل نہ کی تو وہ مزید کئی صدیوں کے لیے غلامی کی زنجیروں میں جکڑے رہیں گے مزید تفصیلہ چانتے ہیں ملک عرشد آسین کی اس ریپورٹ میں کوئی جلتا گھر تو کوئی اپنوں کے لاشے خون میں لطپت چھوڑ کے آیا اس مقصد کے لیے کہ وہ جس ملک کے حصول کے لیے سب کچھ قربان کر رہا ہے وہ اس کے لیے امن کی جاہ ہوگی پاکستان تو بن گیا لیکن جن لوگوں نے اپنے پیاروں کو خون میں لطپت دیکھا اور اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے گھر جلتے دیکھے آج تک یہ یادے ان کے دماغ سے مہر نہیں ہو سکی کارکنان تحریک پاکستان کے مطابق انہوں نے یہ ملک اس لیے حاصل کیا تھا کہ یہاں انہیں ہر قسم کی آزادی ہوگی لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ یہ جو موجودہ پاکستان اس کے لیے یہ ساری قربانیاں دی گئیں اس کے لیے ساری میند کی گئیں ملکہ نہیں یہاں اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے سب کچھ تھا لیکن بڑھ کسمتی سے آج ایسا رہنماء ایسا لیڈر کو ہی نہیں جس نے اس ملک کی تحریک میں حصہ لیا ہوں پاکستان قید آزم کی جانتداری کا بنین ثبوت ہے انیس سو بیالیس میں نئی دیلی میں قید آزم تقریر کر رہے تھے تو دشمنوں نے سوال کیا کہ جنات صاحب پاکستان کا مطلب کیا ہے قید آزم نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پاکستان جس وقت بنا لوگوں نے کس قدر قربانیاں دی ہیں لوگ حجرت کر کے جب آئے تو کوئی گڑھوں پہ آ رہا ہے کوئی ریڈ پہ آ رہا ہے کسپ پرسیل کے حالت میں آئے کارکران تحریک پاکستان کی آنگند قربانیوں کے بعد بلاخر پاکستان تو بن گیا لیکن اس کے مقاصد ابھی پورا ہونا باقی ہیں کارکران تحریک پاکستان کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کے حالات ٹھیک ہو جائیں تو یہ دنیا میں راج کر سکتا ہے کیمران جیہ بھٹی کے ساتھ ملکر شدہ سنگ وقت نیوز ڈہول